تو ہیرو گائز آج سے ہم لوگ ویسٹ وارڈ سیزن فائف کو دوبارہ سے کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ اس کے نئو اپیسوڈز ریلیز ہو چکے ہیں تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ٹھگٹھا ازورہ کنگ کے بیٹے کو ہیون میں لے آتا ہے یہ دیکھ کر ازورہ گوڑ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی آرمی سے کہتا ہے کہ سب لوگ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ ہم لوگ ہیون گوڑز پر حملہ کرنے والے ہیں اور یہ قبر ہیون تک جب پہنچتی ہے تو ڈائی شیٹیان سبھی ہیون گوڑز کو اور ہیون آرمی کو ایک جگہ بلا لیتا ہے اور ان سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ ازورہ ہم پر بہت جلد حملہ کرنے والے ہیں اس لئے تم سب لوگ بھی میرے ساتھ ان سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو دوسری طرف ازورہ کنگ سبھی سولجرز کو اکھٹا کر لیتا ہے اور وہ لوگ اپنے فلائنگ بیسٹ کو فوراں سے وہاں پر بلا لیتے ہیں اتنے میں ایک ازورہ ووریر لوو فنگ کے پاس آتا ہے اور اس سے آ کر کہتا ہے کہ ہمارے سبھی ڈرائگن ووریرز لڑنے کے لئے تیار ہیں ہم سب لوگ آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں یہ سن کر لوو فنگ ان سے کہتا ہے کہ آج ہم لوگ ہیون گوٹس کو ہیون سے نکال کر بہت دور بھیج دیں گے ان لوگوں کو بھی پتا چلنے دو کہ ازورہ اس کا غصہ کیا ہے یہ سن کر وہاں کڑے ہوئے سارے ہی ازورہ ووریرز بہت زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب لوگ اپنے فلائنگ بیسٹ پر بیٹھ کر تیزی سے آگے جانے لگتے ہیں اور ازورہ کنگ وہ بھی اپنے فلائنگ بیسٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اتنے میں لیان اسے بتاتا ہے کہ باقی کے تینوں کنگز وہ ہم سے پہلے ہی آپ کا آرڈر مانتے ہوئے ہیوین کی طرف نکل چکے ہیں اور پھر اگلے سین میں ہمیں ازورہ کوئن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی پوری آرمی کو لے کر بہت ہی تیزی سے ہیوین کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور اپنے ووریرز سے کہتی ہے کہ ہمارا راستہ بہت ہی لمبا ہے اس لیے ہمیں جلدی سے جانا ہے یہ کہتے ہی وہ لوگ اپنی سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں کنگ زین کی آرمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے فلائنگ بیسٹ پہ بہت ہی تیزی سے آگے جا رہی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو جب پتا چلتا ہے کہ باقی آرمیز ان سے آگے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنی سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں کنگ وانگ کو دکھایا جاتا ہے وہ بھی اپنے سارے کے سارے سلجرز کو لے کر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے سب لوگ آگے بڑھتے جاؤ یہ کہنے کے بعد وہ چاروں کے چاروں کنگز ایک جگہ آ کر اکھٹے ہو جاتے ہیں اور حضورہ کوئین باقی تینوں کنگز سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہیون گوڈز دو الگ الگ گروپز میں بٹ گئے ہیں ان میں ایک ہیون گوڈز ہیں اور دوسرے ڈارک گوڈز ہیں یہ سن کر وانگ کہتا ہے کہ یہ بات سن کر میں کافی اپسیٹ ہوا پر مجھے نہیں معلوم کہ مجھے زیادہ مزہ کس کو مارنے میں آئے گا تو کنگزین کہتا ہے کہ ڈارک سورز وہ زیادہ طاقتور نہیں ہیں کیونکہ ان کی بوڈی اصل میں ڈارک انرجی کی وجہ سے کرپٹ ہو چکی ہے اس لیے مجھے ان لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمارا ریال اپوننٹ ریال گوڈز ہیں اور ہم لوگ انہیں ہی ماریں گے یہ سن کر عزورہ کوئی انحسنا شروع کر دیتی اور کہتی ہے کہ تم نے بالکل صحیح کہا ہے وہ شیڈوز وہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں میرے خیال سے ہمیں سیدھا سیدھا کا سیدھا ریال گوڈز پر حملہ کرنا چاہیے اور عزورہ کنگ بھی کہتا ہے کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے ہم لوگ سیدھا کا سیدھا ہیون میں جائیں گے ریال گوڈز پر موقع ملے گا اور لوو فین کہتا ہے کہ اس مرتبہ کوئی بھی مجھے روک نہیں پائے گا ہیون میں کوئی بھی اب زندہ نہیں بچنے والا یہ کہتے ہی وہ لوگ بہت ہی تیزی سے ہیون کی طرف جانے لگتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں منکی ماؤنٹن میں دکھایا جاتا ہے کہ بہت سارے منکی ایک جگہ موجود ہوتے ہیں اور وہ لوگ جب بہت سارے فلائنگ بیسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ دیکھا تھا حضور آرمی کا اتنے زیادہ لوگوں میں ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس آرمی کو دیکھ کر اپنے گھروں میں چھوپ جاتے ہیں اور دوسری طرف ہیون میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سارے ہیون گوڈ اور آرمیز ڈائی شیٹیان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈائی شیٹیان ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ہماری فس پریوریٹی حضور آرز سے ہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی سانس کے آخری دم تک لڑیں گے اور وہاں موجود ایک سینئر گوڈ کہتا ہے کہ یہ بیٹل کوئی معمولی بیٹل نہیں ہونے والی وہ آزور آس ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہزاروں سالوں کی بیٹلز میں یہ بیٹلز سب سے زیادہ خطرناک ہونے والی ہے مگر لائٹننگ گوڈ وہ کہتا ہے کہ فائنالی مجھے اب اپنی مسلز کو اب سے گوان ونگ تم لوگوں کو لیڈ کرے گا جو بھی بات کہنی ہے یا پھر جو بھی آرڈر ملے گا وہ گوان ونگ کا ملے گا وہ گوان ونگ سے کہہتا ہے کہ تم ان سب لوگوں کو لیڈ کرو اور ان لوگوں کو بتاؤ انہیں کیا کرنا ہے یہ سنتे ہی گوان ونگ فوراں سے سب کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ہیون میں اندر آنے سے روکنا ہے اس لیے ہم لوگ الگ الگ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور میجر پوائنٹس پر جا کر ان لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے ٹروپس کا استعمال کریں گے وہ چار الگ الگ ٹیمز بنا لیتا ہے تاکہ وہ الگ الگ گوٹس کے ساتھ جا کر ان آزوراز کو روک سکیں یہ کہنے کے بعد اچانک یوان کہتا ہے کہ میں نورت کی طرف جا کر اس آرمی کو روکنے کی کوشش کروں گا اور وہاں موجود ایک سینئر گوٹ کہتا ہے کہ میں ساؤت گوٹ کی جگہ اب ساؤت سائیڈ کو پروٹیکٹ کروں گا تو دوسری طرف لائٹنگ گوٹ کہتا ہے کہ میں ایسٹ سائیڈ کی طرف جاؤں گا اور ایسٹ کو پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہوگی اس گوٹ آف وار کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مجھے کروس کر سکے یہ سن کر گوان مین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر میں جا کر اس میٹ کنگ آرمی کو روکنے کی کوشش کروں گا یہ کہنے کے بعد وہ چاروں کے چاروں آرمی فورن سے چاروں طرف نکل جاتی ہیں اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنرل یوان وہ اپنی آرمی کو لے کر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے مگر اسے دکھائی دیتا ہے کہ دوسری طرف ازور ووریئرز بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ دیکھتے ہی وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ کافی سلو ہیں ہمیں اپنی سپیٹ بڑھانی ہوگی یہ کہنے کے بعد ہم لوگ ٹائزون کو دیکھتے ہیں جو کہ تھارڈ ہیون گوڈ ہے وہ کہتا ہے کہ سبھی ہیون گوڈ میری بات سنو میں تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں آزور از کو ہیون کو برباد کرنے نہیں دوں گا یہ کہنے کے بعد وہ بہت بڑے بڑے سپیلز بناتا ہے اور وہ سارے کے سارے سپیلز سیدھا جا کر ہیون کی باؤنڈریز پر انسٹال ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بہت بڑی بڑی والس زمین سے نکل آتی ہیں اور ٹائزون کہتا ہے کہ اس کی مدد سے ہم لوگ ازور از کو کچھ دیر تک یہاں پر روکے رکیں گے تاکہ ان کی سپیڈ کو ہم لوگ سلو ڈاؤن کر سکیں یہاں پر باولین شینگزون بھی آ جاتی ہے اور وہ ٹائزون سے کہتی ہے کہ تم تو ہمیشہ نیوٹرل رہا کرتے تھے اب کیا ہوا اب تو تم خود اس جنگ میں انول ہو رہے ہو تو ٹائزون کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ہیوین کو برباد کرنے نہیں دوں گا مگر یہ لوگ اس ہیوین میں اندر آ گئے تو ان لوگوں نے سب کو مار دینا ہے اور دوسری طرف جنرل یوان وہ فوراں سے اپنی آرمی کو لے کر ان والس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور سب لوگوں سے کہتا ہے کہ کوئی بھی اس وال آف ہیوین سے اندر نہیں جانا چاہیے یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں پا ہزورا کوئین کی آرمی پہنچتی ہے تو ہیوین آرمی انہیں اندر آنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ ووریئرز اندر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اپنے اسپیئر کی مدد سے بہت ہی پاورفول اٹیکس کرتے ہوئے ان سولجرز کو واپس سے پیچھے دکھے دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ سارے آزورا ووریئرز کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہمارا راستہ روک رہے ہیں آخر ہم لوگ آگے کیسے جائیں تو ایک آزورا ووریئر کہتی ہے کہ تم سب کے پاس اسپیئرز اور ایروز ہیں ان لوگوں کو راستے سے ہٹا دو یہ کہنے کے بعد آزورا ووریئرز بڑے بڑے اسپیئرز اور ایروز ان کے طرف تھروہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہیوین آرمی بہت زیادہ انجیرڈ ہو جاتی ہے مگر یوان ان لوگوں کو آرڈر دیتا ہے کہ خود کو پروٹیٹ کرو اور پھر سے اپنی آلائنمنٹ میں آ جاؤ وہ سارے کے سارے دوبارہ سے اپنے گروپس بنا لیتے ہیں اور جیسے ہی ہیوین آرمی اپنے اٹیکس کو روک دیتی ہے تو جنرل یوان اس آرمی کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اگلے سین میں ہم ہیوین کے ایک اور سائٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہیوین آرمی ایروز لے کر اپنے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پر ہیوین گوڈ گوٹیان ان لوگوں کو لیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں کو جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ ہیوین آرمی ان لوگوں پر تیروں کی بارش کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے سولجرز تو وہیں پر ہی گر کر ختم ہو جاتے ہیں مگر باقی کے سولجرز پھر پوائزنس فیوم کا استعمال کرتے ہیں جو کہ پوری طرح سے وہاں پر پھیل جاتا ہے اور وہ پوائزنس فیوم ہیوینلی سولجرز کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے یہ دیکھ کر گوٹیان سب لوگوں سے کہتا ہے کہ سب لوگ اپنی سانس کو کچھ دیر تک ہولڈ کرو مگر وہ سولجرز اپنی سانس کو زیادہ دیر تک نہیں روک پا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی بوڈی پر پوائزن کا اثر ہونے لگا تھا اور وہ در سے چھلانے لگے تھے ایک سولجر تو کہتا ہے کہ مجھے مار دو میں یہ درد باداشت نہیں کر سکتا اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ان کے اپنے ہی ساتھی انہیں آزور ووریس دکھائی دینے لگتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ اپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگے تھے اور اتنے میں آزور ووریس بھی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں تو گوٹیان اس پوائزن کو ختم کرنے کے لیے اپنی فائر ٹیکنک کا استعمال بھی کرتا ہے مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اتنے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ اور ہیون گوٹس آ جاتے ہیں جو کہ ایک ساتھ اپنی انرجی کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ موجود جتنا بھی فیوم ہوتا ہے اس سب کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر گوٹیان اپنی آرمی سے کہتا ہے کہ سب لوگ دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگلے سین میں ہمیں اسٹ گیٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر لائٹننگ گوٹ اکلے ہی ان لوگوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی آرمی سے کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر حال میں اسے پروٹیکٹ کرنا ہی ہے مگر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان ازورا ووریرز میں سے ایک ووریر ایسا ہوتا ہے جس کے پاس ایک پاورفل بوڈی آرمر ہوتا ہے وہ ہیملی سولجرز اس آرمر کے آگے نہیں ٹک پا رہے ہوتے اور دوسری طرف ہمیں ایک ووریرز کو دکھایا جاتا ہے جس کا نائف بہت ہی زیادہ فاسٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں بہت سارے سولجرز کا کام تمام کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہی لائٹننگ گوڈ وہ سورٹ ازورا ووریرز کی طرف تھروہ کرتا ہے جس سے لائٹننگ پاور نکلتی ہے اور پھر وہ ان لوگوں کو روکنے کے لیے اپنی سب سے پاورفل لائٹننگ وال ٹیکنک کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ وہاں پر بہت سارے ڈرمز کریٹ کر کے ایک ایک کر کے انہیں بجانا شروع کر دیتا ہے ان ڈرمز سے بہت ہی پاورفل لائٹننگ انرجی نکل رہی ہوتی ہے اور لائٹننگ گوڈ ایک ایک کر کے ان ڈرمز کو کنیکٹ کرنے کے بعد ان کی انرجی کو ایک ساتھ ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی پاورفل لائٹننگ اٹیک کرتا ہے جس کے بعد یہ سین یہی کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یوان اور ٹگٹا دونوں ہی ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں اور پھر یوان کہتا ہے کہ تم عزورس کے ساتھ پیس مینٹین کرنا چاہتے تھے مگر بدکسمتی سے یہاں پہ مامرہ الٹا پڑ گیا ہے مگر ٹگٹا کہتا ہے کہ میں ابھی بھی یہی سوچتا ہوں کہ ہم لوگ عزورس کے ساتھ پیس مینٹین کر سکتے ہیں مگر یوان کہتا ہے کہ ایک طرف وہ عزور او ووریرز ہیں اور دوسری طرف ہماری الائٹ آرمی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خونخار جنگ ہونے والی ہے وہ سب لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم گوڈز ہیں اور ہماری ڈیوٹی ہے ہیون کو پروٹیکٹ کرنا ہم لوگ ہیون کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دیں گے مگر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ کہتے ہوئے وہ اپنے سولجرز کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے عزورہ کنگ دکھائی دیتا ہے جو کہ اپنی آرمی کو لے کر ان لوگوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے